جائے مسیقی خداوند آپ کے اور آپ کے خرانوں کے ساتھ ہو آپ کی سلامتی ہو اور آج کی صبح خداوند آپ کو اپنے روح کا مسا دے اکل و دنائی اور حکمت عطا کرے آمین میرے زیدو ہم دنیاوی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں اور ہمارے اردگی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں جن کو ہم نہ پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم جاننا پسند کرتے ہیں جس تجو میں ہوتے ہیں کہ ان کو ہم دیکھیں ان کو کیا کھانا پسند ہے کیا پہننا پسند ہے ہمارے دنیاوی رشتوں کو لے لے ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہیں ہماری اولاد ہے ہمیں ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو کس بات پر گصہ آئے گا کیا کھانا پسند ہے کیا پہننا پسند ہے ان کی پسند نا پسند کو ہم جانتے ہیں اور ہم خیال رکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہم کریں ان کے لیے جن سے وہ خوش ہوں اور وہ کام نہ کریں جس سے وہ نا خوش ہوں ان کو دکھ ہو سو میرے زیزو خدا من جو قادر مطلق ہے وہ شفا کا مہمبہ ہے وہ مہربان خدا ہے کیا ہم اس خدا قادر مطلق کو جس کی ہم ایک سانس کے محتاج ہیں اور ہماری ہر ایک سانس آنی جانی اس کے نعمت ہے میرے زیزو کیا ہم خدا من کو بھی کبھی خوش کرتے ہیں دنیاوی رشتوں کو دنیاوی ناتوں کو تو ہم ہر وقت خوش کرنے میں مصروف رہتے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آیا ہم خدا من کو خوش کریں تاکہ ہم برکتیں حاصل کریں میرے زیزو آج ہم دکھ تکلیف و مصیبتوں میں ہیں اور ہم نافرمانی کرتے ہیں ہم کسی کا دل توڑتے ہیں اور ہم خدا کو ناخوش کرتے ہیں آپ ہمارے اردگیر دیکھ لیں ہمارے گھروں میں آج کل کیا چل رہا ہے خدا من سے دور ہیں کبھی خدا من کو خوش کرنے کے لیے ہم نے نہیں سوچا ہم تو شیطان کو خوش کرتے ہیں ابلیس کو خوش کرتے ہیں لڑائیاں جھگڑے بدھتے بدھ ہوئی اور دلوں میں کدورتے لیے ہم پھرتے ہیں اور خدا کے روح کو ہم ناخوش کرتے ہیں آئیے میرے زیزو آج ہم سب مل کر رہت کریں کہ ہم خدا من کو خوش کریں گے اس کی مرضی کو پورا کریں گے کیونکہ خدا من جو ہے ایسا ساتھ اکتا ہے خدا کو گصہ اکتا ہے خدا خوش ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس کے نافرمان ہوتے ہیں تو خدا کو گصہ بھی آتا ہے اور جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں تو پھر خدا خوش ہوتا ہے وہ حقیقی خدا ہے میرے زیزو اس میں شفقت ہے اس میں رحم ہے اس میں ترس ہے اور وہ ہر ایک بات پر خوش ہوتا ہے جو اس کو پسند ہے کہ ہم اس کے لئے کریں اور ہم آج کوشش کریں کہ ہم آج کی صبح خدا ان کی خوشی کا باعث بنیں تاکہ ہم برکت حاصل کریں تو میرے زیزو ہمارا خدا جو ہے وہ جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس کی ہر ایک بات پر عمل کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا ان نے کلام میں فرمایا ہے وہ ہمارے لئے ہو جائے گا تو پھر خدا ان خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے لوگ اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں آئیے میرے زیزو ہم کسی سے نراز ہیں اپنے ماں باپ سے ہم نے نافر مانی کی ہے ہم کا حکم نہیں مانا یا ہم اپنے بچوں سے نراز ہیں تو آئیے خدا ان کی طرف رجوع کریں اس کے کلام کو پڑھیں تاکہ ہم برکتیں حاصل کریں ہم شفا پائیں اور ان سب باتوں سے ہم توبہ کریں خدا ان کی طرف رجوع لائیں کیونکہ ہمارا خدا ان ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لئے تیار رہتا ہے اور وہ ہمارا منتظر رہتا ہے میرے زیزو آئیں ہم ان تمام دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر صرف اس فکر میں رہیں کہ ہمیں اپنے خدا ان کو کیسے خوش کرنا ہے وہ یہوہ یری ہے میرے زیزو جب ہم اس پر کامل ایمان رکھیں گے فرما برداری کریں گے خدا ان کو خوش کریں گے اس انجیل کو اس پر کلام کو ہم پھیلائیں گو تو خدا ان کا روح ہوش ہوگا سوائیے میرے زیزو ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور سولہ اور اس کی گیارہ آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے آمین سو میرے زیزو جب ہم خدا ان کو خوش کریں گے اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو خدا ان ہمیں ہر ایک بات میں برکت دے گا ہماری روحوں میں ہمارے گھروں میں خوشحالی ہوگی خوشی ہوگی اتمنان ہوگا تسلی ہوگی سوائیے میرے زیزو زبور ایک سونچاس اس کی چار آیت کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ خدا ان اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے وہ حلیموں کو نجاز سے زینت بکشے گا آمین سو میرے زیزو جب ہم حلیم بنیں گے فروتن بنیں گے اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو خدا ان ہم سے خوش ہوگا کیونکہ اس کو حلیمی فروتنی پسند ہے اور جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں گے اس پر ایمان رکھیں گے تو میرے زیزو خدا ان خوش ہوگا نہ کہ ہم ایمان میں کمزور ہوں ہمارے اندر کوئی بھلائی نہ ہو خدا کا خوف نہ ہو تو ہم بہت سی بات تمہیں جائیں اور ان عبارتوں کو جا کر ہم اٹینڈ کریں دو دو تین تین چار چار گھنٹے لیکن ہمارے اندر نہ خدا کا خوف ہو نہ ہمارے اندر حلیمی فروتنی ہو تو خدا اندر کیسے خوش ہوگا میرے زیزو آئیں اپنے اپنے دلوں میں ہم یہ عہد کریں اپنے آپ کو ٹوٹولیں تلاش کریں کہ کہاں ہم ایمان میں کمزور ہیں کہاں ہم سے کوئی خطا ہوئی اپنے بہن بھائیوں اپنے ماں باپ آپ اپنے بچوں عزیز و رشتہ داروں کو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں ہر ایک کے کام آئیں اور خدا اندر کی خشنودی کے لئے خدا اندر کے خوف میں چلیں اس کے کلام کو پڑھیں تو میرے زیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اندر کا کلام ہم سے کیا فرماتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں گے لوکا کہ انجیل اس کا نو باپ اور اس کی گیارہ آیت کو ہم دیکھتے ہیں میرے زیزو کہ خدا اندر نے کیا فرمایا یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بکشی آمین اسی طرح ہم خدا اندر کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کلوسی ہیں اس کا تین باپ اور اس کی بیس آیت کو دیکھیں گے میرے زیزو کہ خدا اندر ہم سے کیا فرماتا ہے اے فرزندو ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداون میں پسندیدہ ہے آمین اسی طرح میرے عزیزو ہم عبرانیوں اس کا گیارہ باپ اور اس کی چھٹی آیت کو دیکھیں گے آیت نمبر چھے کو اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے آمین سو میرے عزیزو جب ہم ایمان سے خداون سے مانگیں گے ایمان میں مضبوط ہوں گے کیونکہ جب ہمارے اندر حلیمی فروتنی ہوگی خدا کے خوف میں چلیں گے تو ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے خداون ہمارے ہر ایک عمل سے خوش ہوگا ہمیں برکت دے گا خداون کے تمام کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو اور جہاں جہاں یہ کلام سنا جائے دیکھا جائے خداون ان گھرانوں میں اپنی نجات اپنی برکت اپنی خوشنودی لائے اور سب کو برکت دے خاص طور پر جائے مزی ٹی وی کو خداون بہت بڑھائے ہر گھرانے میں ہر پوری ٹیم کو خداون برکت دے اور اپنے جنال کیلئے قصر سے استعمال کرے آمین جائے مزی کی